بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہو آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں، تھکبازوں، بحروپیوں، لٹیروں اور فرادیوں سے بھی بچ کریں ناظرین آئی ایس ایم مار کے مالک شوکت اللہ مروت آپ کو معلوم ہے کہ تھانہ شالی مار کے مقدمے میں گرفتار ہوئے ہیں اور اب باتیں نکلی جا رہی ہیں کچھ جو شوکت اللہ مروت کے جو کمیشن ایجنٹ تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مقدمہ درج کروا کر غلط کیا اور کچھ لوگ ان کے تحفظات یہ ہیں کہ ہو سکتا ہے شوکت اللہ مروت نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے خود ہی کسی بندے کے ساتھ مل کر یہ مقدمہ درج کروایا کیونکہ ستتر لاکھ روپے کا وہ مقدمہ ہے اور ستتر لاکھ روپے شوکت اللہ مروت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے پھر کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک پری پلین کے تحفظ یہ مقدمہ درج کروایا ہو شوکت اللہ مروت شوکت اللہ مروت کو گرفتار کروا کر اس کو جیل بھیجا جا رہا ہے اور وہیں سے اس کو کسی طریقے سے بیرون ملک فرار کرائے جائے گا تائر نصیر اپنے دعوے پہ قائم ہے انشاءاللہ اب شوکت اللہ مروت جو ہے وہ اتنی جلدی باہر آنے والا نہیں ہے اگر تو شوکت اللہ مروت نے پری پلین کے تحت بھی یہ فیار پہلے تو بات ہے پری پلین تو ہو نہیں سکتی کیونکہ پری پلین اگر ہوتی تو وہ پھر کروڑا روپے کی فیار ہوتی ہے وہ دس بندنا لاکھ روپے کی فیار تو ستتر لاکھ روپے کی اماؤنٹ ہے پری پلین ہے یا نہیں یہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا لیکن شوکت اللہ مروت اخلاف اب پاکستان کے دیگر صوبہ میں بھی مقدمات کے اندراج کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے میں دوبارہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ در رہے تھے خوف میں مبتلا تھے جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں جی کہ اداروں سے پیسے نہیں ملتے ٹھیک ہے ہمارے اداروں میں بھی کالی بیڑے ہیں وہی راستے دکھاتی ہیں لیکن بعض دفعی ہوتا ہے کہ اللہ پاک جب کسی کو ہدایت دے کے راستے پر لانا چاہینا تو کوئی مائی کا لال اس کو روگ نہیں سکتا تو ہمارے ادارے میں نوڈاوٹ کالی بیڑے بھی موجود ہیں لیکن اداروں میں کچھ ایسے اچھے لوگ بھی موجود ہیں جو چاہیں گے کہ غریبوں کا پیسہ ان کو لازمی واپس ملے شوکت اللہ مروت کے خلاف لہور میں ایک اور مقدمہ درج ہوا ہے پھر کوئٹہ میں بھی مقدمات کے اندراج کے سلسلہ شروع ہو چکا ہے کراچی میں بھی مقدمہ درج ہو رہا ہے اسلام آباد میں کئی تھانوں میں درخواستیں دینے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے شوکت اللہ مروت کے خلاف لہور میں مقدمہ درج کروانے والا وہ مرد مجاہد کون نکلا اس کے ساتھ کتنا بڑا فراد کیا گیا اٹھارہ جولائی دوہزار تئیس کو اس مرد مجاہد نے اس آس امید کے ساتھ شوکت اللہ مروت کے پاس انویسمنٹ کی تھی کہ اس کے مہانہ رینٹ ملے گا اس کو جگہ کا لالج دیا گیا تھا اس کو جگہ ملے گی وہ ہم آگے چل کے بات کریں گے پھر آپ کو جسرہ لوگ اب جو فور یو ریل ٹریڈرز کے ساجد حسین جیسے نوسر باز ہے وہ ایک فیک اکاؤنٹ نمبر ان کے خلاف میں پروگرام کرو میں تو کہہ رہا اگر وہ اپنا موقف دیں گے تو میں اس کو بھی چلاؤں گا ایک فیک اکاؤنٹ نمبر میرے نام سے مختلف گروپوں میں وائرل کروا رہے ہیں اور لوگوں کہہ رہے ہیں جی کہ تائر نصیر نے ان سے پیسے مانگے ہیں تائر نصیر الحمدللہ بابانگ دہل کہتا ہے کہ آپ میرے پاس میرے خلاف ثبوت لے کے آئیں مجھے بتائیں کہ میں نے کس سے رقم کا تقاضہ کیا یا کس سے پیسے مانگے اگر تو آپ سچے ثابت ہوئے تو جو آپ سزا کہیں گے وہ مجھے قبول ہوگی لیکن اگر آپ اس جوٹ کو ثابت نہ کر سکے تو پھر آپ اپنی سزا خود پجویز کیجئے گا جو فارمنگ کا بزنس ہے ساجد حسین کا جس نے کرائے کے گارڈ رکھے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کے اوپر روب دب دب دباہ ڈال سکے امپریس کر سکے اس کا کہیں میں بھی کوئی فارم ہاؤس نہیں ہے مہانہ آٹھ سے دس پرسنٹ وہ کہتا ہے جی میں پرافٹ دیتا ہوں اتنی بڑی رقم جو ہے وہ جنریٹ نہیں ہو سکتی جو فور یو ریال ٹریڈر کا ساجد حسین ہے اس کو بھی ایف ای اے نے تلبی کا لوٹس جاری کر دیا ہے فور یو ریال ٹریڈرز میں جتنے بھی انویسٹرز ہیں جنہوں نے انویسمنٹ کی ہے ان کو میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنی رقم واپس نکلوا لیں کیونکہ فور یو ریال ٹریڈر کا جو ساجد حسین ہے وہ گرفتار ہو جائے گا اس کے خلاف انکوائری ایف ای اے کر رہی ہے اور بڑے ہائی لیول پر انکوائری ہو رہی ہے اور یہ بھی پتایا گیا کہ ساجد حسین لوگوں سے بینک کے تھو پیسے نہیں لیتا کیش تو کیش لیتا ہے تو وہ تمام چیزیں وہ تمام ایویڈنس جو ہیں وہ ای اے نے کلیکٹ کر لیا ہے پور یو ریال ٹریڈرز والے بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ماہ ایک ماہ بعد دو ماہ بعد وہ بھی رو رہے ہوں گے کہ ان کو رنٹ نہیں ملا ساجد حسین گرفتار ہو گیا تو ہم آپ کو پہلے بتا رہے ہیں سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے جو نوید اختر ہیں ملک نوید ہیں راجہ ریاض ہیں سردار ریاض ہیں مامون ہے ملک منیر ہے عمران کیانی ہے رانہ عمران ہے آمیر بشیر ہے ملک رزوان ہے عبداللطیف ہے ان لوگوں کے متعلق بھی میں پہلے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک نوصر باز گروہ ہے انہوں نے آپ کی رقم سے صرف آپ کا استعمال کرنا ہے منی روٹیشن کرنی ہے کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہے انیس مارچ کو جو نوید اختر کو تلبی کا سمن تھا وہ ایف ای اے کے دفتر میں پیش نہیں ہوا اور جو اطلاع مجھے محصول ہو رہی ہے کہ نوید اختر کے جتنے بھی ڈائریکٹرز ہیں ان کو بھی ایف ای اے نے طلب کر لیا ہے ان کو بھی طلبی کے سمن جاری کر دیے گئے ہیں وہ سمن بھی انشاءاللہ میں چلاوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ نوید اختر نے جو دبی پروموشن جو ہے لانچ کی ہے اس میں لوگوں کے ساتھ کتنا بڑا فراڈ کرے گا کیونکہ اب تو عزمہ خان بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے وہ نوصر بازن جس کے اوپر اسلام آباد کے دو تھانوں میں مقدمات درج ہیں اور دیکھ لیں کہ یہ لوگ بھی اب پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں ٹھیک ہے ادارے ہمارے سوئے ہوئے ہیں یا تو ان کو کچھ حصہ مل گیا ہے یا وہ حصہ لے رہے ہیں جس میں جسے کوئی کاروائی نہیں کر رہے لیکن طائر نصیر انشاءاللہ ان نوصر بازوں کے خلاف اسی طرح جہاد کرتا رہے گا آئی ایس ایم آٹ گروپ آف کمپنیز کے مطلق شوکت اللہ مروت نے آپ کو معلوم ہے کہ مجھے لیگل لوٹس بھی بھیجا ہوا تھا پھر ان کے جو منیجنگ ڈیریکٹر ہے سردار احمد رضا اور کنٹری ہیڈ ہے ندیم اکوال ان کے جانب سے بھی مجھے لیگل لوٹس مصول ہوا تھا اب جو ان کے خلاف مقدمات درج ہونا شروع ہوئے ہیں ناظرین تھانہ لہور ہے یعنی کہ لہور کا تھانہ ستو قتلہ ہے یہاں پہ ایک آٹھ سو ستانویں بٹا چوبیس ایک مقدمہ درج ہوئے ہیں واپڈا ٹاؤن کا رہائشی ہے اور میا خورم سعید اسم دہی کا نام ہے اس نے اٹھارہ جولائی کو آئی ایس ایم آٹ گروپ آف کمپنیز کی جو مالک ہے شوکت اللہ مروت جو آہ سابق فوجی افسر ہیں ان کے پاس ایک کروڑ پانچ ہزار پر کی انویسمنٹ کی تھی اور ان کو کہا گیا تھا جی آپ کو مہانہ رنٹ ملے گا ہم یہ والا پروجیکٹ لا رہے ہیں یہ والا پروجیکٹ لا رہے ہیں اب میا خورم سعید نے انویسمنٹ کی آہ جو اٹھارہ ان جولائی دوزار تئیس کو تو اس کو کوئی رنٹ وغیرہ نہیں دیا گیا پھر اس نے شوکت اللہ مروت سے رابطہ کیا شوکت اللہ مروت کیونکہ ہے تو سابق فوجی افسر اس نے اس کو ڈرائیا دھمکایا مختلف طریقوں سے اس نے کہا جی کہ میں ڈپلومیٹک انکلیو میں رہتا ہوں تو وہاں پہ آپ آ نہیں سکتے تو آپ کی جو رقم ہے آپ کو ملک ٹال مٹرول سے کام لینا شروع کر دیا پھر دھمکیاں دینا شروع کر دی پھر اس شخص نے بریچ آف ٹرس یعنی کہ دفعہ چار سو چھے کے تحت تھانہ ستو قتلہ جو لہور کا تھانہ ہے وہاں پہ مقدمہ درچ کروایا ہے اور اس مدعی کے مطابق اسلام آباد لہور کراچی پشاور سواد میرپور دیگر جتنے بھی شہر ہے وہاں پہ بھی آئی ایس ایم آڈ کے مالک شوکت اللہ مروت کے خلاف درخواست دائر ہو رہی ہیں تو اب آپ کی پاس دوبارہ سے میں بتا رہا ہوں کہ آپ بسی گولڈن چانس ہے شوکت اللہ مروت اگر باہر نکل آیا تو بھول جائیں وہ آپ کو پیسے دے گا اگر آپ نے اس کے خلاف گیرہ اسی طرح تنگ رکھا اس کے خلاف آپ اس کو پورے پاکستان گمائے جس طرح وہ خود گھومتا تھا نا کہ میں آج کوئٹہ میں بزن پروگرام کر رہا ہوں وہاں پہ انیگریشن سرمنی ہے آج لڑکانہ میں ہے آج لاہور میں ہے آج کے پی میں ہے اسی طرح آپ انویسٹرز بھی شوکت اللہ مروت کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات درس کروائیں تاکہ مختلف صوبوں کی پولیز یا شوکت اللہ مروت کو لے کے جائے گی تو اس کے ہوش ٹھکانے آئیں گے کیونکہ یہ لوگ پاکستانی عوام کو سمجھ لیں گے گلی کا ایک وہ میں اب الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا یہ نصر باز طبقہ جو ہے یہ پاکستانی عوام کو اتنا اتنا مجبور اتنا بے بس مجھتا ہے کہ ان نصر بازوں کے خلاف شاید کوئی کروائی نہ کرے لیکن اللہ کے حکم سے طائر نصیر اسی طرح آواز بلند کرتا رہے گا اور رب کی لاتھی بڑی بھی آواز ہوتی ہے یہ میں بتا رہا ہوں جن غریبوں کے شوکت اللہ مروت نے پیسے کھائے ہیں جن بیوہ مساکین لوگوں کے پیسے کھائے ہیں تو شوکت اللہ مروت کا اختتام کیا ہوگا آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہاؤزنگ سوسائٹی والا جس کی لہور میں جب لاش لائے گی تو وہاں پہ جو انویسٹر سے انہوں نے اس لاش کا کیا حشر کیا یہی صورتحال شوکت اللہ مروت کے ساتھ ہوگی تو خدارہ آپ ان کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات درج کروائیں تاکہ آپ کی رقم آپ کو واپس مل سکے آپ دیکھ لیں کہ لہور میں ایک مقدمہ درج ہو چکا ہے اب دیگر جگہوں پر بھی شوکت اللہ مروت کے خلاف مقدمات لازمی لازمی درج ہوں گے اگلے پروگرام تک لیبنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ